جنپت کے گرامین چھتروں میں سنچاری روگ اویان کے تحت صاف صفائی کا کاری کروائے جا رہا ہے جس کے سمبند میں ڈی پی آر او شاسوت آنیدن سنگھ نے بتایا کہ گرامین چھتر میں سنچاری روگ اویان اور دستک اویان کے تحت گاؤں کے جھانیوں کی اور نالیوں کی صاف صفائی کروائے جا رہا ہے جس میں اے ڈی ای او پنچائد بلاک کا نیت روت کر رہے ہیں اور سوائم کاریوں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہاں پر بیس صفائی کرمچاریوں کی روستر کے انصار ٹیم بنا کر صاف صفائی کا کاری کروائے جا رہا ہے اس میں ناغریکوں سے کاریوں کا فیڈ بیک بھی لیا جا رہا ہے پر جو سمسے آرہے ہیں وہاں پر دوبارہ صفائی کروائے جا رہا ہے اور جو انپسید کرمچاری ہیں ان کو بھی نردشت کیا گیا ہے کہ گاؤں میں جا کر کاری کریں جس کے لیے ستہائی سو کرمچاری لگائے گئے ہیں اس سمدھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے ڈی پی آر او شاہ سوات آنند سنگھ نے کہا جیسا کہ آپ جان رہے ہیں ابھی گرامیل چھتروں میں سنچاری لوگ ابھیان اور دستک ابھیان کے تحت گاؤں کی جھاڑیوں کی نالیوں کی آدھ کی صاف صفائی کی جا رہی ہے جس میں ہمارے ایلیو پنچائے جس میں بلاہوں پر نیتھت کر رہے ہیں اور یہاں پر بیس بیس صفائی کرمچاریوں کی ٹیم لگا کے اور روشٹر گرامسار گاؤں میں صاف صفائی کرائی جا رہی ہے اور اس میں نارکوں سے فیڈبیک بھی لیا جا رہا ہے اور یہ سمسیاری صفائی نہیں ہوئی ہے وہاں دوبارہ کرائی جا رہا ہے اور جو انپرست کرمچاری ہیں ان کو بھی نیلیسٹ کر رہے ہیں وہ جا کے گاؤں میں صاف صفائی کرائی ہے لبک ہمارے 2700 کرمچاری لگائے گا ہے گرامیل چھتروں میں اور یہ سبھی جو بیس بلاک ہیں ان کے سبھی گرام پنچائتوں میں نیا پنچائتوار روشٹر لگا کے اور صاف صفائی کرائی جا رہی ہے